اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ اس سے پہلے ہم حروف تحجی لکھ چکے ہیں اور شرارتی نوب حروف پر دائرہ بنا چکے ہیں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کتاب چمبیلی صفحہ نمبر ستارہ پہ ہے جس میں تحفیم ہے تحفیم میں ہترناک پر غلط اور محفوظ پر صحیح کا نشان لگائیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سے کام ہترناک ہوتے ہیں اور کون سے نہیں دیکھیں پہلی تصویر میں ہے سب سے پہلے بچہ ماچس کے ساتھ کھیل رہا ہے آپ کو پتہ ہے ماچس کے ساتھ کھیلنا ہترناک بات ہے گدت ہے جس سے آگ لاکھ جاتی ہے اور بچے جال جاتے ہیں اس لئے انہوں نے اس پہ کراس کا نشان لگایا ہے یہ ایک بچہ سویچ کو پکڑ رہا ہے لیکن اس کا بھائی اس کو منع کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے سویچ کو ہاتھ لگانا ہترناک بات ہے اس سے انسان کو شارٹ لگ جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس لئے بچوں چھوٹے ہوتے ہیں ان کو چاہیے سویچ کو ہاتھ نہ لگائیں اس کے بھائی اس کو منع کر رہا ہے اس لئے اس پہ ہم صحیح کا نشان لگائیں گے اگلی تصویر دیکھیں ایک بچہ سکول سے آ رہا ہے ایک آدمی اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے لیکن بچہ اپنے دفعہ کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے بچاؤ بچاؤ اس لئے یہ صحیح بات ہے جب آپ کو کوئی لے کے جا رہا ہو اگواہ کر کے آپ اس انسان کو نہ جانتے ہوں تو آپ کو بچاؤ بچاؤ کہنا چاہیے اس لئے یہاں پہ ہم صحیح کا نشان لگائیں گے اگلی تصویر میں ہے ایک بچہ سلائٹ سے بری طریقے سے نیچے آ رہا ہے حالانکہ اس کو بیٹھ کے آنا چاہیے اس طرح بری طریقے سے نیچے آنے سے اس کو چوٹ لاغ جائے گی گر جائے گا اس لئے یہ بھی ہترناک ہے یہاں پہ بھی ہم کراس کا نشان لگائیں گے یہ دیکھیں ایک استری ہے استری بچے نے کسی نے زیادہ گرم کر دی ہوئی ہے زیادہ گرم کرنے سے انسان جال جاتا ہے کپڑے بھی جال جاتے ہیں اس لئے یہ بھی غلط بات ہے یہاں پہ بھی ہم کراس کا نشان لگائیں گے غلط کا نشان لگائیں گے اگلی تصویر میں ایک بچہ کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے آپ کو پتہ ہے بیٹھ کے پانی پینا چاہیے اور ہمارے اسلام میں بیٹھ کے پانی پینا چاہیے اور سانس لے کے پانی پینا چاہیے اس لئے یہ بھی غلط ہے یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے